دوسری طرف یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ حکومت سے تنگ آ گئی ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اب وہ دوسرا کوئی حل ڈھون رہی ہے اس کا اور یوں تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ آپ ذرا سمجھائیے تھوڑا دیکھیں جہاں تک کراچی کی بات ہے میں تو کراچی کی سیاست کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں آپ دونوں اس سے کہیں زیادہ سمجھتے ہیں مجھے تو جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمکیو ایم اور جماعت اسلامی دو ایسی پارٹیاں ہوتی تھی کہ ہر الیکشن سے پہلے وہ الائنمنٹ میں جہاں کھڑی ہوتی تھی اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ حوال کس طرف کی چل رہی ہے جماعت اسلامی جو ہے وہ اب تقریباً نون اگزسٹنٹ ہو گئی ہے اور ایمکیو ایم جو ہے اس کے جیسے زواد بھائی نے کہا بہت سارے حصے ہو گئے ہیں اب اس میں ایک مسئلہ ہو گیا ہے جو ہمارے مورز انڈ شیکرز ہیں ان کے لئے کہ جو تو جنون ووٹ ہے جو جذبتی ووٹ ہے وہ ووٹ کھڑا ہے ابھی بھی حسین کے پیچھے اور وہ باہر آکے کسی اور کو مہاجروں کی جماعت یا ریپریزنٹیٹیو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے جو آپ ان کے سامنے متبدل کے طور پر پیش کر رہے ہیں جو پیش ہو رہے ہیں ان کو آپ نے کسی نہ کسی طرح acceptable بنانا ہے اس dispensation میں جو آپ کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے پچھلی دفعہ بھی کیا گیا اس دفعہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اور اب اس میں وہ بات آ جائے گی جو آپ آئندہ کی بات کر رہے ہیں اور اس میں تھوڑا سا تجزیہ ہے اور تھوڑی سی قبر ہے میں سیٹھی صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ اگلے تین مہینے بڑے اہم ہیں یا تین مہینے کے بعد انتخاب ہونے والے ہیں یا یہ کہ انتخاب وقت سے پہلے ہوں گے میرے ذاتی خیال میں اور جتنے لوگوں سے میں نے بات کیا ایسا نہیں ہوگا یہ حکومت اپنا وقت پوری کرے گی اور اس کے بعد اگلی جو بنی ہے سیٹ اپ اس میں ابھی کیا ہونا ہے وہ بلکل اوپن ہے یہ یہاں پر ایک ذرا سا انٹرجیک میں کرنا چاہوں گا آم 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 کہ آپ نے جو کہا نا کہ یہ کہ یہ حکومت پورا کرے گی ٹائم تو میرا خیال سے سیٹھی صاحب کا جو پوائنٹ ہے جو کہ میری سمجھ میں آیا ہے وہ تب سیٹھی صاحب ہی اسے بتا سکتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حکومت ختم ہو جائے گی وہ تو شاید پرابیبلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جائیں گے کوئی اور آ جائے گا ان کی جگہ ایسا بھی نہیں ہوگا اچھا پی ٹی آئی ویداؤٹ عمران خان is nothing یہ possible نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت رہے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ وزیراعظم نہ ہو یا ان کی جگہ کوئی اور وزیراعظم ہو اور وہ پی ٹی آئی کو اکٹھا رکھ لے یہ ممکن نہیں ہے اور knowing عمران خان and his personality آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اقتدار سے باہر ہو کے چپ کر کے باڑھ جائیں گے وہ تو پھر وہ وہ کچھ کریں گے کہ آپ جو تقریر نواز شریف صاحب کرتے رہے ہیں آپ ان کو بھول جائیں گے اس لیے یہ ضروری ہے اس کی پیش بندی کے طور پر کہ ان کو اپنا وقت پورا کرنے دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کو ایک طرح سے election میں phase out کیا جائے یا اگر آپ اس کو manage کرنے کی کوشش نہیں بھی کرتے آپ اگر صرف election کو open ہی کر دیتے اور اس میں کوئی interference نہیں کرتے تو یہ خود ہی جو ہے وہ میدان سے out ہو جائیں گے جس کی نشانیاں آپ کو ابھی local bodies election میں بھی ملیں اور اس سے پہلے جو آپ کا کنٹورمنٹ بورٹ کے election تھے اس میں بھی ملیں اور پھر جو ذنہی انتخابات ہوتے رہتے ہیں اس میں بھی ملتی ہے ایک اور ایک اور پوائنٹ میں ضرور کہوں گا اور میں اس کا بھی جواب چاہوں گا کہ میں ذہن سے اتر جائے گا اس لیے i'm sorry i'm interjecting you again آپ نے جو فرمایا کہ یہ بہت شور کریں گے اگر شور تو یہ جو چاہیں کریں لیکن مسئلہ جو ہے نا کہ آپ دیکھئے کہ ان کی جو سپورٹ ہے وہ تو create کی گئی تھی اور اگر وہ ہاتھ ہڑ جائیں گے تو ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ تو ایلیٹس ہیں وہ تو کہا کہ سڑک پہ جا کر کچھ نہیں وہ تو شام میں میوزک پروگرام میں تو وہ جا سکتے ہیں اور یا نو گانے سن سکتے ہیں اور شور مچا سکتے ہیں لیکن do you really think کہ یہ جو ہیں بڑے بڑے جلسے کر رہے ہوں گے جیسے نواز شریف کر رہے تھے i don't think so ان کی اتنی سپورٹ ہے سر دیکھیں اس کو ہمیں تھوڑا سا ریشنل ہی دیکھنا ہوگا یہ ایک سوچ ضرور ہے کہ ان کی ساری جو سپورٹ ہے وہ manufactured ہے اور وہ evaporate ہو جائے گی ایک کروڑ چھے سٹھ لاکھ ووٹ انہوں نے لیے ہیں اور میں نہیں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ وہ سارے کے سارے ووٹ جو ہیں وہ ان کو جیلی ڈلوائے گئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ آپ کو کچھ کچھ پیٹ ٹرولز نظر آتے ہیں لیکن سارے جو ٹرولز ہیں جو ان کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کے سب پیڑ ہے ایک سو چھبیس دن کے دھرنے میں بھی وہ ساری جو حمایت تھی وہ آپ کو سڑکوں پہ نظر نہیں آتی تھی بہت بڑے جلسے نہیں ہوتے تھے لیکن ایک کیاوس کی کیفیت ضرور پیدا ہو گئی تھی میں میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی کر سکیں گے یہ اس حد تک ضرور جائیں گے چھپ کر کے نہیں بیٹھیں گے اور پھر آپ اس میں جب موورز اینڈ شیکرز کہتا ہوں تو ایم شور کہ آپ اور آپ کے سننے والے سمجھ جائیں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں ان کیا ابھی ایک سال رہ گیا جس کے بعد کسی نئے جو ہے وہ صاحب کو کمان سنبھالنی ہے وہ کیوں چاہیں گے کہ اپنے آخری سال میں وہ کوئی جو ہے وہ ایک انیز کی کیفیت میں مبتلا ہو پھر اگر وہ واقعی اس حکومت سے اتنے تنگ ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ گھر چلی جائے اور اس کے بعد کوئی اور آ جائے تو وہ کیوں عمران خان کو یہ موقع دیں گے کہ وہ اپنے سپورٹرز کے سامنے جا کے ایک کارنٹ ٹائگر جو وہ لفظ بار بار استعمال کرتے ہیں وہ بننے کی کوشش کریں کہ جی دیکھیں مجھے تو پورا ہی نہیں کرنے دیا گیا ورنہ میں تو آپ کے لیے سارا کچھ ٹھیک کر کے بیٹا ہوا تھا جو ایک بھی ہم ہی آپ کو سوشل میڈیا پر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ اس موجزے کے انتظار میں ہے کہ جی نہیں خان صاحب سارا کچھ ٹھیک کر رہے ہیں فاؤنڈیشن لے ہو گئی ہے اور آخری سال میں اس کے فروٹس جو ہے وہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے تو وہ تو کہہ سکیں گے لوگوں کے سامنے جا کے کہ جی میں تو سب کچھ ٹھیک کر لیا تھا لیکن کیوں کہ مجھے پورا نہیں کرنے دیا گیا اس کی وجہ سے جو ہے وہ فروٹس آپ کے سامنے نہیں آ سکے پھر اگر اگلی جو سیٹ اپ ہے اس کو مینج بھی کرنا ہے اور اس میں اپنی مرضی کا کوئی تلاثب بنانا ہے جو کہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ حالات وہاں کھڑے ہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ اگر الیکشن کو اوپن کیا جاتا ہے تو کون کون آتا ہے اس میں آگے اور پھر ان کو اکٹھا کر کے کوئی ایک سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی جائے اس کے لیے بھی نئے ان لوگوں کو وقت چاہیے سو اس سب کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ اس ڈیڑھ سال میں یا الیکشن ہو سکے گا یا کوئی نہ اس تبدیلی آ سکے گی ہاں اگلا الیکشن اوپن ہے اور اگلے الیکشن میں اگر کوئی بہت بڑی انٹرفیرنس نہیں ہوتی تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی جو ہے اقتدار کو برقرار رکھ سکے گی موسیقی